مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں شیرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے ایک صحابی آتے ہیں قعب بن عجرہ یا رسول اللہ مالی اراق متغیر اللہ آج آپ کو کیا ہوا ہے آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی کہا قعب قعب ما دخل جو فی ما یدخل جو فزاد کب دن مندر ثلاث قعب آج تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لکمہ داخل نہیں اب باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں خجوریں گری پڑی خراب خجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے اور عبداللہ بن عمر سے کہلنے کہ تو نہیں کھاتا اج مجھے بھوک نہیں آپ نے کہا مجھے بھوک ہے آج چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھایا یہ وہ ہستی ہیں ہیں جن کے لیے جنت کے دسرخان زمین پہ آ سکتے ہیں فرشتے ہاتھ دھولانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں وہ بیمار تھی اب بیٹی میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ ہے ایک عرب سردار بے عمران ارز کہ یا رسول میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کروں عزیتہ چادر ممبر تب ہی بشائی ہوئی تو آپ نے اپنی چادر اندر کی کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹھا آپ اندر آئے پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا تو باپ کو دیکھ کے رونے لگ کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی اب بیماری بھی آگئی ہے دو امتحان آگے طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا اہت پہاڑ میں دان تڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا بیٹی کے آنسوں نے موم کر دو اور آپ کی آنکھوں سے بھی ساخت آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے اگر بیٹی والذی باتا ابا کی بلحق اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے آج تیسرا دن نے تیرے باپ نے کچھ نہیں کہا پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ اہد پہاڑ سونا چاندی بنا دو آپ کے قدموں پر قربان کر دو تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے میرے بھائیوں میرے نبی نے سمت کے لئے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اپنے گھر کو لٹا دیا قربان کر دیا آخری تھے آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا ہر شاہ مکمل کر کے دی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے بھائیوں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اپنی منزل اللہ کو بناو اور رہبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناو جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے اللہ سے جوڑ دیں گے ہماری لوٹرے نکلی کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے آخری نبی کائنات کے نبی انسانوں کے نبی چنات کے نبی ممنونوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی